باڈی آف د گرل جس کے موہ میں خون تھا شریر میں کوئی کپڑا نہیں تھا پیر دونوں رائٹ اینگل میں ملا گیا ایک پانف بیڈ کے اس طرف ایک پانف بیڈ کے اس طرف ملا گیا چشمے کو کوٹا گیا جس کے وجہ سے آنکھوں سے خون نکل گیا لا دبا کر مارا گیا انڈیا کے کولکاتا شہر میں 9 اگست 2024 کی صبح ایک ایسی خبر سامنے آتی ہے جو پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے یہ خبر تھی ایک اکتیس سال کی مہیلا ڈاکٹر کی جو کولکاتا کے آر جکر میڈیکل کالیج اینڈ ہسپٹل میں اپنی ٹریننگ کر رہی تھی ہسپٹل جیسے سرکشت مانے جانے والے جگہ پر اس مہیلا ڈاکٹر کا مرڈر اینڈ ریپ ہونا کافی چونک آنے والا تھا اس گھٹنا کا خلاصہ تب ہوا جب ڈاکٹر کے ڈیتھ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اس ریپورٹ نے لوگوں کی روح تک کو ہلا دیا کیونکہ یہ ماملہ صرف ایک مرڈر کا نہیں تھا بلکہ کہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک کیس تھا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں خلاصہ ہوا کہ اس ڈاکٹر کی ہتیا گلا گھونٹ کر کی گئی تھی اتنی طاقت سے کہ ان کا تھائرائیڈ کارٹیلیز تک ٹوٹ گیا تھا اس ہتیا کے پہلے ڈاکٹر نے اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کیا تھا اس کا ثبوت ان کے شریر پر ملے کئی نشانوں سے ملا سب سے ڈھراونا سچ تب سامنے آیا جب ڈاکٹر کے پرائیویٹ پارٹس پر گھاووں کے نشان پائے گئے اس سے صاف ہوا کہ یہ صرف مرڈر کا ماملہ نہیں تھا بلکہ یہ ریپ کے بعد کیا گیا ایک خوفناک ہتیاکانڈ تھا ہسپٹل کے پریسر میں اتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی کیا اس رات کچھ ایسا ہوا تھا جسے جان کر آپ گصے سے بوخلا جاؤگے کیا وہاں کوئی اور تھا جس نے اس کرور گھٹنا کو انجام دیا اور اگر تھا تو آخر کون تھا انہی سوالوں کے جواب کھوچتے ہوئے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کی آخر کیا ہوا تھا اس رات اس میڈیکل کالج کے شانت مانے جانے والے پریسر میں جب آپ کو سچ کا سامنا ہوگا تو یقین مانیے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے guys before starting this video let me tell you कی میں یہاں پر ان female doctor کو شرطی نام سے refer کرنے والا ہوں and یہ ان کا real name نہیں ہے so confuse مت ہونا شرطی ایک junior doctor جو کی کولکاتا کے rz karer medical college and hospital سے اپنی doctor کی training لے رہی تھی تھی 8 اگست 2024 کو اور دن کی طرح شرطی اپنی night shift پر ہوتی ہے اور وہ اپنی job کر رہی ہوتی ہے تب ہی رات کے 11 بجے انہیں اپنی مدر کا phone آتا ہے جیسے کی ہر دن آتا تھا کیونکہ parents کو تو اپنے بچوں کی چنتہ ہمیشہ ہوتی ہے شرطی کی مدر ان سے پوچھتی ہے کیا تم نے کھانا کھا لیا اور طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے تمہاری جس کے reply میں شرطی بولتی ہے کہ ان کی طبیعت ایک دم ٹھیک ہے اور وہاں بس ابھی کچھ patients کو دیکھنے جا رہی ہے جس کے بعد وہاں اپنے colleagues کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اپنی مدر سے بات کرنے کے بعد شرطی patients کو راؤنڈ پر نکل جاتی ہے سارے patients کو دیکھنے میں اور اپنا کام ختم کرنے میں شرطی کو رات کے دو بج جاتے ہیں جس کے بعد وہاں اپنے colleagues کے ساتھ جا کر hospital canteen میں ہی بیٹھ جاتی ہے جہاں مل کر یہ لوگ اپنا کھانا بھی کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی باتیں بھی کرتے ہیں کھانا کھاتے کھاتے اور بات کرتے ہوئے رات کے ڈھائی بجے جاتے ہیں اور اس وقت شرطی تھوڑی تھکان سی فیل کر رہی ہوتی ہے تو وہاں اپنی تھکان دور کرنے کے لیے اس hospital کے fourth floor میں بنے seminar hall میں جا کر rest کرنے لگتی ہے شرطی کے rest کرتے کرتے صبح کے ساتھ تھائے بج جاتے ہیں پر وہاں تب بھی اس seminar hall سے باہر نہیں آتی جو کی کافی زیادہ unusual تھا کیونکہ شرطی کبھی بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ کا break نہیں لیتی تھی hospital کا ایک worker جو کی صبح کی shift start ہونے سے پہلے hospital کے سارے rooms کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی سارے rooms کو چیک کرتے ہوئے اس seminar hall کی طرف آتا ہے جیسے ہی وہ seminar hall کے باہر آ کر اس کا gate کھولتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے ایک بھیانک نظارہ جسے دیکھ شرطی کی باڈی بینا کپڑوں کے پڑی ہوئی ہے اور اس کے باڈی پر کچھ بلڈ کے نشان بھی ہیں یہاں کھڑے سب لوگوں کے لیے یہ ایک trauma سے کم نہیں تھا specially دوسری female doctors and workers کے لیے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا نظارہ پہلی کافی دیر تک doctors کے struggle کرنے کے بعد بھی ایڈ ڈین شرطی کچھ گھنٹوں کے بعد اپنا دم توڑ دیتی ہے hospital میں کچھ لوگ تھے جو کی اس murder and rape case کو ایک normal case جیسا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جسٹ بیکاوز کہ وہ اس hospital کا نام بچا سکے بٹ جب post mortem reports آتی ہیں تو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے ان report سے صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ شرطی کے ساتھ کسی نے زبردستی غلط حرکت کرنے کی کوشش کری اور جب وہ اس انسان سے اپنے آپ کو بچانے لگی تو اس پکڑنے کے لیے لگ جاتے ہیں سب سے پہلے پولیس اس crime scene پر ہی چھانبین کرتی ہے جہاں یہ سب ہوا تھا قسمت سے پولیس والوں کو وہاں پر شرطی کے کچھ nails and blood samples ملتے ہیں اور ساتھ ہی ایک bluetooth neck band یہ case شاید اور بھی جلدی solve ہو جاتا اگر اس floor پر CCTV camera ہوتے تو بد قسمتی سے اس seminar room کے اندر یا اس کے آس پاس کوئی CCTV camera نہیں تھے لیکن جس راستے سے اس floor پر enter کرا جاتا تھا وہاں پر کچھ CCTV camera تھے پولیس والے ان CCTV camera میں صبح کے 300 بجے 800 بجے کے بیچ کی recording چیک کرتے ہیں کہ اتنے time کے بیچ کتنے لوگ اس floor پر آئے اور گئے تھے ان CCTV footage کو چیک کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ total 6 لوگ اس floor پر آئے اور گئے تھے یہ پتا لگنے کے بعد پولیس والے ایک ایک کر کے ان 6 لوگوں کو پوچھتاچ کیلئے بلاتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پر اس time کیا کر رہے تھے اور ان لوگوں کو اس بیچ یہاں کچھ بھی عجیب دکھا کہ نہیں ان لوگوں سے پوچھتاچ کے دوران پولیس والے ان کے phone کا Bluetooth بھی on کر کے چیک کرتے ہیں کہ جو Bluetooth headset انہیں ملا تھا وہ ان میں سے کس کا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ہی کہ ایک بار اگر آپ کسی Bluetooth device سے اپنا phone pair کرتے ہو تو اگلی بار وہ اس سے easily connect ہو جاتا ہے اور پولیس والوں کی یہ trick کام بھی آتی ہے کیونکہ Bluetooth neck band ان 6 لوگوں میں سے قاتل در کر اپنا گناہ قبول بھی کر لیتا ہے کہ اس نے شرطی کو مارا ہے اور اس کا ریپ کیا ہے یہ پتا لگتے ہی کچھ پولیس والے اور پروف کلیکٹ کرنے سنجے روئے کے CCTV کیامرہ میں کیپچر ہو گیا تھا جس سے ظاہر تھا کہ سنجے یہ پروف مٹانے کی بھی کوشش کر رہا تھا بٹ جب سنجے کو پوچھتاج کے لیے پولیس اسٹیشن میں لائی گیا تھا اس وقت وہ کافی زیادہ نشے کی حالت میں تھا تو کیا وہ یہ سب بس اس لیے کر رہا تھا تاکہ اسے کم سزا ملے جس بکاؤز وہ اس وقت نشے میں تھا باد میں جب پولیس والے اس شو پر لگے blood سیمپلز کو چیک کرواتے ہیں تو وہ بھی شروتی کے تھا اور وہ رات رات کے گیارہ بجے ہسپٹل میں انٹر کرتا ہے سنجے اکثر اس ہسپٹل میں نائٹ شفٹ کیا کرتا تھا تو اسے یہاں کی کافی اچھی نالج بھی تھی کہ 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 پر کیمرا ہے اور کہ پر نہیں تو وہ آرام سے اس ہسپٹل کے فورت فلور پر جا کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے زیادہ نشے کی حالت میں دیکھے ورنہ وہ اپنی جاب سے ہاتھ دھو سکتا تھا فورت فلور پر آتے ہی وہ اپنا آرام سے سو جاتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب تک صبح کے تین بچ چکے یہاں پر زیادہ آ تو نہیں رہا جب اسے لگتا ہے کہ ہاں اس کا راستہ صاف ہے تو وہ 400 بجے سیمینار ہال کے اندر کرتا ہے اور پھر وہاں سے 445 پر باہر آتا ہے ان 45 منٹس تک شرطی کے ساتھ اس آدمی نے کیا کیا ہوگا اور وہاں کتنے پین سے گزری ہوگی یہ سوچ کر ہی کسی کا بھی دل سہم جائے گا specially شرطی کے پیرنٹس جنہوں نے اتنی امید سے اور سیکریفائز کر کے اپنی بچی کو ڈاکٹر بننے بھیجا تھا اند شرطی اپنے پیرنٹس کی اکیلی بیٹی تھی بتانا اور اس کیس ریلیٹڈ جانکاری دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں تھانک یو